انہوں نے اپنی بیمار والدہ کو رکھا ہوا ہے گھر بہت ہی چھوٹا ہے شوہر بھی ہیں بچے بھی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک تو پاکی نا پاکی کے سلسلے میں یہ تذبذب کے عالم میں رہتی ہیں دوسرا تسلسل سے جب آدمی کسی مشکل کو فیس کرتا ہے تو یقینہ جس جوش اور جذبے سے اس کام کا آغاز کیا ہوتا ہے وہ جوش ہوا ہو جاتا ہے اور پھر اس حقیقت کی تلخیہ برداشت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھر کمزور انسان کے زبان سے شکایت نکلتا ہے جیسے کہ بہن کے ساتھ ہوا ہے تو اب دیکھیں ماں کی خدمت کرنا بہت ہی افضل ہے اگر کوئی اور آپ کے بھائی بہن ایسے نہیں ہے جو ماں کو رکھنے کے لئے تیار ہوں یا اور کوئی ہوئی نہیں تو اگر یقیناً آپ پر واجب ہے یا واجب تھا کہ آپ اپنی والدہ کو ساتھ رکھتی اور ان کی خدمت کرتی لیکن یہ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ کو ذمہ داری لیتے ہیں سب سے پہلے تو ذہنی طور پر اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے لئے تیار کرنا اور اپنا محول دیکھنا کہ کیا ہمارے پاس ایسا محول ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو اٹھا سکیں یہ ایک سمجھدار آدمی کا کام ہے اور ایسا ہونا چاہیے تو آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا آپ اپنی طبیعت کو دیکھتے کہ کیا میں مسلسل آنے والی تکلیف پر صبر کر سکتی ہوں یا نہیں آپ نے یقینی سے بات ہے کہ اپنی کیفیات اپنی طبیعت کو نہیں دیکھا یا آپ اس کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی اور آپ نے جوش میں خدم اٹھایا اور اب جب آپ کے سامنے تلخی آئیں تو آپ پریشان ہو گئیں اور زبان پر شکوہ شکایت ظاہر ہوا یہ یاد رکھئے کہ جب آپ خوشدلی اور فرحت قلب کے ساتھ اللہ کی رزا کے لئے کوئی نیک عمل کرتے ہیں اسی پر ثواب کے ترتب ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر ہم بورٹ سمجھ کر ایک رسم کے طور پر کسی نیک عمل کو ادا کر رہے ہوں بلکہ جھنجلاہٹ کے ساتھ بلکہ بیزاریت کے ساتھ بلکہ شکوہ شکایت کے ساتھ تو بساوقات نہ صرف ثواب ضائع ہوتا ہے بلکہ انسان جہنم کا مستحق بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں جو آپ نے تقدیر کے خلاب بولا یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کیا یا بیجا غصے کا اظہار کر کیا اپنی والدہ کے ساتھ بتمیزی کے مرتقیب ہوئیں یا شہر سے بتمیزی کی بچوں کو بیجا مارا یہ تمام گناہ کے کام تھے الصدق دل سے توبہ کریں احتیاطاً تجدید ایمان کر لیں اللہ کی بارگاہ میں یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ اگر میری زبان سے یا قول اور فعل سے کوئی بھی کفر صادر ہو گیا ہو میرے ایمان میں خلل پیدا ہو گیا ہو تو مسجد قدل سے معافی چاہتی ہوں آندہ احتیاط کا وعدہ کرتی ہوں اور پھر قلمہ پاک پڑھنے آپ مسلمان ہو جائیں گی اگر خدا نخواستہ کوئی خلل پیدا ہوا ہوگا اور بہت بہتر ہے کہ آپ تجدید نکاح بھی کر لیں سب سے پہلے سٹیپ آپ توبہ کریں دوسرا تجدید ایمان کریں پھر تجدید نکاح کریں اس کے بعد چوتھا اب یہ کہ آپ پہلے ذہن بنائیں دیکھیں جو بھی آپ خدمت کر رہی ہیں کتنے تکلیفیں سے رہی ہیں اگر آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہیں سبر کرتی رہیں اور سبر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ہر قسم کی انتقامی کارروائی زبانی اور قلبی شکوہ شکایت سے محفوظ رکھنا اس پہ آپ قدرت حاصل کریں اور آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو محنتیں ہیں اگر آپ اس پہ سبر و تحمل کا مظاہرہ کریں تو بروز قیامت آپ کو اتنا بڑا عجر و ثواب ملے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی یعنی وہ عجر و ثواب ایسا ہوگا کہ آپ اس وقت میدان معاشر میں تمنہ کریں گی کہ کاش میری زندگی کا ایک ایک لمحہ اس سے کئی گناہ زیادہ عذیت کے ساتھ گزرتا تاکہ میں اس انعام کو پا لیتی ہمیں چونکہ اخروی حقیقت کا ابھی صحیح طرح علم نہیں ہوتا نہ ایسی معلومات ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں جو ان نازک لمحات میں ہمیں مکمل طور پر رہنمائی فراہم کریں سمجھانے والا کوئی ہوتا نہیں اور ہماری بہنوں پہ تو اللہ تعالی خصوصی رحمت برکت نازل فرمائے جو آ کر اور زیادہ زخموں کو کرید کرید کے چلی جاتی ہیں یعنی اتنا چھوٹا کمرہ تمہاری ماں بھی ہے تمہارے شوہر بھی بچے کیسے گزارہ کرتی ہوگی تم نہ اگر کوئی ذہن میں ہو تو وہ پھلڑی چھوڑ کر اور پھر نکل جاتی ہیں تو آدمی اور زیادہ صبر و تحمل میں کمزور ہو جاتا ہے تو اس طرح کہ اگر کوئی لوگ آتے ہیں تو ان سے آپ ذرا ان کو ایوائٹ کریں اور بالکل صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے رکھیں انشاءاللہ آپ کے لئے جنت ہوگی ماں تو اتنی عظیم چیز ہے جتنی اس کی خدمت کر سکیں آپ کریں ایک خدمت کے اوپر آپ کو جنت کا ثواب ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد کی اجازت طلب کی جب آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارے باباپ میں سے کوئی زندہ ہیں تو انہوں نے عرض کیا میری والدہ ہیں وہ زندہ ہیں اور میری خدمت کی محتاج بھی ایک روایت میں ہے تو سرکار اشارت فرمایا کہ ان کی خدمت کرو تمہارے لئے اسی میں جہاد کا ثواب ہے ایک روایت میں تمہارے لئے اسی میں جنت ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ اپنی والدہ کی خوشدلی کے ساتھ خدمت کریں اب دوبارہ چچڑا پن تاری نہ ہو اور یہ ذہن بنا کر رکھیں آج آپ کی والدہ یہاں ہے کل ہو سکتا ہے کہ ان کی جگہ آپ ہوں اور آپ کے بچے آپ کی خدمت کر رہے ہوں تو جو مظاہرہ اس وقت آپ کر رہی ہیں وہی طبیعت پھر بچوں کی بنے گی آج آپ چچڑے پن کا مظاہرہ کر رہی ہیں ماں کو بوش سمجھ رہی ہیں ان کو برا بھلا کہہ رہی ہیں کل یہی بچے اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ ہی کی عادت اپنائیں گے پھر آپ کو ٹورچر کریں گے آپ پتنز کریں گے آپ کو اٹھا کے پھیکیں گے آپ کو برا بھلا کہیں گے ان کی بیویاں کہیں گے اپنی ماں کو نکالو اور کسی ویل فیر کے اندر ڈال کر آؤ ہماری لئے مصیبت کھڑی کر دی ہے لیکن اگر آپ اپنی ماں کی اچھے اندازی خدمت کریں گے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے جب یہ بوڑے ہوں گے یعنی بوڑے ماں باپ کی خدمت کرے تو جب یہ بوڑے ہوں گے تو اللہ تعالی ان کے اولاد کو توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ ان کی خدمت کرے گی اس لئے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ مقافات عمل بہت بڑی چیز ہوتی ہے خوشدلی سے خدمت کریں انشاءاللہ ثواب ملے گا اب دوبارہ چٹڑا پن نہیں ہونا چاہیے یہ کہ کہتی ہیں جو ستاروں کے بارے میں بتاتے ہیں آپ کا ستارہ یہ ہے اور یہ ہفتہ ایسا گزرے گا فلا 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 یہ کیسا ہے کیسا نہیں تو ایسا کوئی فرد ہمیں دیکھ رہا ہوں تو میں معذرت چاہتا ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ ستاروں کے ذریعے مستقبل کے احوال معلوم کرنے سے منع فرمایا نجومی کے پاس جانے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گناہ قرار دیا ہے گناہ ہے یہ بھی نہیں کہ چلو مباہ ہے نہ گناہ نہ ثواب گناہ ہے نجومی کے پاس جانا قطعی طور پر اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے اور یہ جو بیٹھ کر بہت سے پیشنگوئیاں کر رہے ہوتے ہیں آج کہتے ہیں میج جیتے گا اور اگلے دنی پاکستان اس سے زیادہ بری طریقے سے ہارتا ہے تو ناراض نہ ہوں لیکن اس طرح کی پیشنگوئیوں کی بھی شریعت نے بالکل اجازت نہیں دی ہے اس سے سرکار کے دور میں کاہن ہوتے تھے جو اس قسم کی اور نجومی بھی تھے جو اس قسم کی خبریں دیتے تھے رحمت اکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شدت کے ساتھ منع فرمایا اور ختم کر دیا ہے تو بہرحال بہت سارے لوگ بہت سے باتیں تسلیم کر لیتے ہیں اور جب بھی یاد رکھیں کہ کوئی آپ کو کچھ بتائے گا دس چیزیں بتائے گا پانچ چیزیں تو آپ کو ایسی محسوس ہوں گی جیسے واقعی ایسا ہو رہا ہے یا میری ذات میں موجود ہے کچھ بھی ان کے ستاروں کی چال کے بارے میں نہیں معلوم لیکن آپ میرے پاس بیٹھے میں تکہ لگا کے دس باتیں بیان کروں گا انشاءاللہ دو تین باتیں تو ضرور آپ کی شخصت میں موجود ہوں گی تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر آپ کو دس باتیں بتاتا ہے اور چار باتیں بھی ہو جائیں تو آپ کہیں کہ چار تو ٹھیک ہوئی ہے نا اس طریقے تو ہر مذہب کے اندر کچھ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی خبریں فراہم کر کے اپنے مذہب کے لوگوں کو اپنے قریب کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کی صحیح باتوں کے وجہ سے ان کے علم کا اعتراف کر کے ان کے عقیدے کو بھی درست مان رہے ہوتے ہیں یہ ہر مذہب کے اندر ہو سکتا ہے یہ کوئی مذہب اسلام کے ساتھ ہی خاص نہیں لیکن اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ فرماتے پھر بھی گنجائش تھی جب منع فرما دیا گیا تو بالکل احتیاط کرنے چاہیے ہاں اگر کوئی علم جفر کے ذریعے جو علم العداد کہلاتا ہے یہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کہا گیا ہے اور اس کی اکابرین نے اجازت دی ہے علم العداد کے ذریعے اگر کوئی معلوم کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس ستاروں کی چال وغیرہ کا بالکل نہ اعتقاد رکھیں نہ معلوم کرنا چاہیے